بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن لوگ شرماتے ہیں اس طبقے کے بارے میں بات کرنے سے اور لوگوں کو نہ جانے کیوں اس ٹوپک پر جو ہے نہ تو بات کرنی پسند کرتے ہیں لوگ اور نہ ہی لوگ جو ہے ان کے حقوق کے بارے میں سوچنا پسند کرتے ہیں ایک خاموش طبقہ ہے جو کہ ہمارے ہی بیج ہم ہی جیسے انسان ہیں وہ لیکن نہ جانے کیوں نہ تو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں نہ تو ان کی فکر ہم کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ان کا احساس ہے لوگ ڈاؤن ہوا کرونا ہوا تمام تر چیزیں ہوئیں لیکن آج تک ان کے حقوق کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی جہاں بارہ بارہ ہزار روپے تمام لوگوں کو دیئے گئے مہیا کیے گئے ان کی سہولیات کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے وہیں اس طبقے کو کیوں اگنور کیا گیا آج یہ بھی ہمارا سوال ہے آخر کیوں روٹی کپڑا اور مکان اور تبدیلی کے نعرے ہم نے سنے بوٹ کو عزت دو کے نعرے ہم نے سنے لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آیا تو نہ تو ان پر کو عمل کر سکا اور نہ ہی کسی نے ان کے بارے میں سوچا تکریر سے زندگی اور دنیا ہل تو سکتی ہے ہم سب اس پر عمل تو کر سکتے ہیں لیکن کسی انسان کا نہ تو اس تکریر سے پیٹ بھڑ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے جتنی بھی تکلیف ہیں جتنی بھی ان کی لائف کے اندر ان کی زندگی زندگی کے اندر تکلیف ہیں وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی کسی نعرے کے وجہ سے یا تو صرف اور صرف کسی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ عمل نہ کرے بندہ اور صرف بات ہی کرتا رہے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آج ہم اسی پر جو ہے وہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی آج موجود ہوگا جن سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور آپ کو ملائیں گے ایسے انسان سے ایسی شخصیت سے ہم آپ کو ملائیں گے آج جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں کی ہیں کہ شاید ہم اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان سے ہم آپ کو ملائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر بہت مشکل ہے کوئی ک نہیں کر سکتے ہم یہ سوچ کر کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا یا ہم ریزن دھونٹ لیتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا یا دیگر چیزیں لیکن ہمارے سامنے وہ انسان جو ہے وہ اس چیز کی مثال ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی مشکلات سے لڑ کر جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے آپ حاصل کر سکتے ہو آج ہم ان کو جو ہے وہ اپنے آج کے پروگرام میں ویلکم کریں گے سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ جو ہے وزہرش خان ذاتی ہمارے س موجود ہے جو کہ جنڈر انٹر الائنس کی جو ہے وہ ایکٹیویس بھی ہے سوشل ایکٹیویٹیز بھی سنبھالتی ہیں وہ اور بہت ہی مطلب ان کی آپ باتیں سنیں گے پرسنلی مجھے وہ خود بھی بہت پسند ہیں ان کی باتیں جتنا ان کا لہجہ مٹھاس رکھتا ہے تو مطلب میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے جن سے میں ان کی تعریف کر سکون کو ویلکم کرتے ہیں آج اپنے اس پروگرام میں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں اور کیا ان کی مصروفیات ہیں کس طرح سے اپنی زندگی کی جو یہ آپ کی لائف ہے اس میں آپ کس طرح سے آگے گئیں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کو اور اس وقت جو بھی ہمیں تمام جنرل جو دیکھ رہی ہیں ان کو میری طرف سے بہت تہہی دل سے اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ سنا آج آپ نے اس پر مسارت موقع پر اور اپنے پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ انوائٹ کیا اور ٹرانس ایشوز کے بارے میں بات کرنا کی تو اس کے لئے میں آپ کا آپ کے چینل کا تہہی دل سے شکریہ یادہ کرتی ہوں اور سیکنڈلی میری لائف شکریہ نہ کہیں شکریہ کہیں نہیں میں یہ کہوں گی کہ ٹرانس جنڈل کی لائف میری لائف ہو یا کسی اور ٹرانس جنڈل کی لائف ٹرانس جنڈل کی لائف ایسی ہے جس میں سٹرگما اور ڈسکرمنیشن بچپن پیدا ہونے والے دن سے جروع ہوتا ہے اور جس دن آپ اللہ کے ہاتھ سپرد خواہد ہوتے اس دن بھی آپ کے ساتھ اس ٹرگما اور ڈسکرمنیشن ویسا ہی ہوتا ہے تو ہماری لائف تو وہ ہے کہ سمجھیں کہ ہم اوپر سپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں مگر دل سے ہم بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتی ہے فیملی ہوتی ہے فرنڈز ہوتے ہیں اور ہم تو معاشرے کا وہ پساوہ طبقہ ہے جن کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور جب ہم سے کوئی پیار سے بات کرتا ہے یا جب ہمیں کوئی پہنچنے کی تھی تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کے لیے بات ہوتی ہے خود پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ شاید ہم اس لائک ہیں اور ایک دل سے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں کیونکہ اس معاشرے میں امپاورمنٹ کے ساتھ کوئی ہونے کے بات بھی آپ کو کوئی بھی عزت سے نہیں دیکھتا اور جیسے کی میری لائف کا جو بالکل صحیح بات ہے میں جو ہے وہ الحمدللہ میں ایک ایڈکیٹیو ٹرانس جنگر ہوں اور میں نے جو ہے وہ ماسٹر ان پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنڈر انٹریکٹیو ٹرانس میں ایک پروگرام مینجر ہوں جنڈر انٹریکٹیو ٹرانس جنڈر انٹریکٹیو ٹرانس کے لئے کام کرتی ہے پہلے یہ ایک سپورٹ گروپ تھا جو ایکٹیویسٹ نے بنایا تھا جس پہ ہماری پاکستان کے پہلی خواجے سرہ بدیا رانہ جی جو کسی تاریخ سے موتاج نہیں ہے انہوں نے یہ اس اورگنیزیشن کی بنیاد رکھی تھی اور یہ پاکستان میں پہلی دہوہ ٹرانس مومنٹ پہ ایک آواز اٹھے تھی وہ سن سے اٹھے تھی اور آج ہم جب بیس پریکٹسس میں جاتے ہیں بیس پریکٹسس دیکھتے ہیں تو ہم سے پنجاب اور کے پی کے زیادہ آگے ہیں اور کہ سندھ میں سندھ کی جو ہے ماشاءاللہ جاگیدار اور حکومت ہمارے بارے بھی سوچتی ہی نہیں کہ مطلب ہمیں امپاور ہوں آج ہاں تمہیں آپ کو یہاں پر ہاں اچھا تھوڑا سا آپ کو یہاں پر سٹاپ کروں گی آپ کی آواز جو ہے اس کا کنیکشن ہم سے تھوڑا ٹوٹ رہا ہے ہماری نیکسٹ گیسٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پریزنٹ ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ماشاءاللہ سے نایاب علی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ہیں جنہوں نے عالمی اوارڈ بھی حاصل کیا ہے یہ وہ تیرا جو ہے وہ انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ امیدوار بھی کھڑی ہو چکی ہیں قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ان کے لیے بھی امیدوار کھڑی ہوئی ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعے ہوئے ہیں جو کہ شاید ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ان سے لڑی بھی سائیں اور لڑ کر وہ آگے بھی بڑی ون این اونلی نایاب علی جو ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم علیکم سب سے پہلے تو ایری اپولوجیز کہ میں نے لیٹ جوائن کرا اور تینکو بہی مچ اور ایٹس این آنر پر می کہ جہاں میں اپنی کمیونیٹی کی بہت پیاری جہاں وہ صاحبی بہت دستی ہے بلکل اچھا اور یہاں پر ہم سوری میری زرہ وہ لائن کٹ گئی تھی یہاں پر ہم ایک اور بھی انسان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمیں بتائیں گے کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ترانس جنر کے حقوق کے بارے میں ان کے رائٹس کے بارے میں تو آج ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں سیما محیشوری جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے سیما محیشوری وہ ہے جو کہ یومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے ممبر آف سندھ گورنمنٹ پرویمس جو ہیں وہ بھی ہے یومن رائٹس الائنس کی جو ہے کومیٹی کے بھی وہ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں سیما محیشوری ہمارے موجود ہے السلام علیکم اور کیسی ہیں آپ آپ کو میری آواز بلکل صحیح سے آ رہی ہے کیسی خوبص جہاں کیونکیں شون میں آپ کو آپ کی کوئی ٹھے موشت اور کہ میں آپ کی شئیر موشتر ہے جی ہے میری ٹھوڑی ایک آئینک کے ائپ کرنی پوائی ٹھوڑی سے کوئی ٹھوڑی شنی سے بہت ہے خوش متان ایک ہمionedیا ہے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہے جی نایاب آپ کی طرف ہم آئیں گے تھوڑا سا تو کیا مشکلات آئیں آپ ماشاءاللہ سے بی اے سی بوٹمی کی ہوئی ہیں آپ نے اور جو ہے وہ آئی آر میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے مطلب بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے آپ اور ماشاءاللہ سے آپ جو کرتی آئی ہیں اس معاشرے کے لیے ایک قابل فخر بات ہے تو اس معاشرے نے آپ کو کیا کیا دیا کیونکہ آپ نے تو اس معاشرے کو بہت خوش دیا اس معاشرے نے آپ کو کیا کیا دیا دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ آج عزت ہے جو وہ مجھے شاید معاشرے نے دی ہے دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو مچھ اچھی چیزیں کچھ پوری چیزیں آپ کو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں تو دونوں جب آپ بات کرتے ہیں چیزوں کی تو ہمیشہ جو ہے وہ پیررل جو ہے وہ دیمیشن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں دو کے معاشرے کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے معاشرے کا رویہ ہے اس میں شامل ہے معاشرے کا قصور ہے لیکن ایک سم ایکسٹینڈ جو ہے وہ ہم لوگ بھی کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈر کے پیچھے کر لیتے ہیں ایک 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 ڈیمپل دیتی ہوں کہ جسنا وایلنس ہے جو ہے وہ خوشن کے ساتھ ہوتا ہے ونریبل کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کرنے والا تو وہ معاشرہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جس پہ وایلنس ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی قصور بار ہوتا ہے کیونکہ وہ وایلنس کے خلاف آواز ہی ہوتا ہے اس وائلنس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بن کے ان کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ برداش کرنے لگ جائے تھا ہماری وہ وہ وومنس خواتین ہیں ان کے ساتھ جب کوئی گھریلو تشدد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ this is a part of life and this is a normal thing اور اسی طرح ہماری جو خواجہ صراح برانتی ہے ہمارے ساتھ جب وائلنس ہوتا ہے اگر کوئی ہماری خواجہ صراحہ ساتھی کو کوئی تھپڑ مار دیتا ہے کوئی بولنگ یا حراثم یا اس طرح کی چیز کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ this is a normal thing this is a part of life ہم تو اس کے ساتھ دینہ ہی جینہ ہے تو اسی طرح وہ معاشرے نے دیکھیں کہ آج انہی ساری محرومیوں کی وجہ سے شاید جو ہے وہ اگر معاشرے نے مجھے ان ساری چیزوں سے محروم نہ رکھا ہوتا اگر میں بھی وہ normal education normal بچوں کی طرح education جو ہے وہ حاصل کری ہوتی میں کسی اچھی university میں جو ہے وہ مجھے بولنگ یا harassment کا سامنا نہ کرنا پڑتا یا میرے پر ایسے attack نہ ہوا ہوتا تو آج میں بھی کہیں نہ کہیں کی جگہ ایک اپنی ذات کے لیے ہی میں جی رہی ہوتی میرے اندر وہ درد میرے اندر وہ جذبہ میرے اندر وہ courage نہ ہوتی جو میں نے community کے لیے جو ہے وہ میں نے کام کرنا ہے اور وہ تمام چونکہ وہ مشکلات وہ تکلیفیں میں نے خود پرداش کی ہیں جو کس معاشرے نے مجھے دی ہیں تو اس معاشرے کی دی ہوئی اس تکلیف کو ان عذیتوں کو بطور توہمہ جو ہے وہ میں تسلیم کرتی ہوں یہ معاشرے نے مجھے یہ جو شعور یہ جذبہ یہ مجھے معاشرے کی دین ہے کہ میں اپنی community کے لیے کام کر سکتا بلکل اس پر جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گی نایاب اور زرنیش آپ دونوں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پورے پاکستان کے آج تک کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو جو تکلیف جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان تمام لوگوں کی طرف سے میں بہت چھوٹی ایک بندی ہوں جو کہ آپ سے معافی مانگ رہی ہوں کہ آپ سب کو جو بھی تکلیف ہوئی آپ سب کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آپ لوگوں کو برداشت کرنی پڑی ہیں کیا کیا مشکلات نہیں برداشت کرنی پڑی ہیں کہ کہنے پر تو ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم سب جو ہیں وہ حقوق جو ہیں ان کے بہت خیال رکھتے ہیں جو بنیادی حقوق ہے ہمارے ان سب کے خیال رکھتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی نہیں رکھتا یہ حقیقت بات ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ سیما سے ذرا ٹوٹ گیا ہے سیما مہشوری سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہے وہ جیسے ہی آتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آخر کہ وہ کیا حقوق ہے جو کہ ایک خواجہ سرہ کو ایک ٹرانس جنڈر کو ملنے چاہیے اور آج تک ہمارے پاکستان میں ان کو نہیں مل پائے ہیں ان سے یہ پوچھیں گے لیکن ابھی ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے جیسے ہی وہ آتے ہیں تو ان سے ضرور پوچھتے ہیں اچھا زرنش آپ کی طرف دوبارہ سے آئیں گے آپ مجھے بتائیں کہ کیا مشکلات جو ہیں ان کا آپ کو سامدہ کرنا پڑا آپ کی زندگی میں کیا ایسا کونسا ایسا پوائنٹ جو بہت زیادہ چیلنجنگ لگا کہ آپ کو لگے کہ یہاں پر میں سٹاپ ایک ہوتا ہے نا انسان اندر کہتا ہے کہ نہیں اب گیوپ کر دینا چاہے تو ایسا کونسا پوائنٹ تھا اچھا بیسے تو بطبع بچپن کے ساتھ بچپن سے سٹرگما ڈسکرمیشن میری لائف میں رہا ہے اور اسکولنگ میں جس جہاں ہم رہتے تھے وہ تھوڑا سا جو ہے کراچی کا بیک ویڈ علاقہ جسے جو لیاری کا علاقہ ہے میں وہاں پہ پیدا ہوئی ہوں اور جب وہ تو سفر گزر گیا بچپن بھی گزر گیا جب میں یونیورسٹی میں آئی اس وقت میں بہت شہور ایک ٹرانس جنڈر کمیونیٹی سے تعلق ہونے لئے میں نے یونیورسٹی جب جب جوائن کیا لٹرلی مجھے فرسٹ دے پہ انٹروڈیکشن پہ جو ہے اس کراچی یونیورسٹی میں یہ کہا گیا ایک ٹیچر پہ ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بازار حسن کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کچھ ناجگانے کا کام کریں پڑھ لکھ کے کیا کرو آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس وقت جو ہے کیا میرے اندر گزری ہوگی اور جب جب میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مجھے 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 لڑکے مزاق اڑاتے تھے اور میں سب سے پیچھے بیٹھا کرتا اور اس وقت شاید کراچی یونیورسٹی میں میں شاید باہد فاجہ سرہ تھی اور میں جہاں جہاں سے جاتی تھی اور مجھے وہاں بے ہسی کی آواز آتی گروپ لڑکوں کے بوائز کے اور گلز کے اور وہ انڈاریکلی مجھے پوائنٹ آف کرتے اور بہت زورزوں سے سب سے پہلے جو زندگی کا تکلیف دے مرحلہ تھا وہ یہ تھا اس کے علاوہ پوائنٹس کے لئے جب ہم ویٹ کرتے تو اکثر جو ہے وہ یہ یونیورسٹی کے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک انفلوئنس ہے گورنمنٹ کالیجز یونیورسٹی میں مگر اس وقت جب 2010 میں جب میں میں بی ایس این کامرس کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے یہ سینیریو میرے سامنے جب ہم پوائنٹس کا ویٹ کر رہے ہوتے تو اکثر لڑکے پانی پھیک کے چلے جاتے تھے یا کوئی چیز اس سے مارتے تھے یا جو بھٹکے پان وغیرہ کھانے والے لوگ پی پھیک کے چلے جاتے تھے اور کبھی کبھی یہ یونگسٹر بوائز جو ہیں وہ بائک سے کٹنگ دے کے چلے جاتے اس کو کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ اگر ٹرانس جنڈر ہے اس کے ہاتھ میں بکس ہیں اس کے ہاتھ میں بیگ ہے تو کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کو ہم ہرٹ کیوں نہ کریں وہ وہی سلوک کرتے سے جو ایک عام ٹرانس جنڈر کے ساتھ ہی کر کرے اور وہ باب تو ایسا تھا 2009-10 کی میں اگر بات کہوں اس وقت ٹرانس مومنٹ کا ایک آغاز ہوا تھا پاکستان میں اس سے پہلے ٹرانس کو کوئی سمجھا ہی نہیں چاہتا تھا زیادہ تر میڈیا میں مزاق مزایا رول میں ٹرانس آگئے ہیں یا ان کا مزاق ہی اڑایا جاتا تھا یا کوئی ڈسکرمیشن ہے بہت ہی بہت ہی چاہے وہ عالم تھا کہ بہت ہی ان کو جاہے وہ پیسے بھی تفکے کی طرح شو کیا تھا مگر ہم بہت لکی ہیں کیونکہ ہم نے جو ٹرانس مومنٹ اسٹارٹ کی اس میں میں یہ کہوں گی جو ہماری سینئر ایکٹیویسٹ ہیں اور ہم یونگسٹر جتنے بھی ٹھیک ہے اور ہم نے بہت جل اس چیز کو اپنی ایڈنٹیٹی حاصل کی اس کے لئے ٹرانس پروٹیکشن بیل نیشنل لیول پر ایمپلیمنٹ ہوا یہ ہماری سب سے بڑی اچیویسٹ ہے اور آج اس مقام پہ آ گئے مطلب ہم نے ایکسپٹنس کا یہ لیول ہے ہمارے پاس کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بٹ کچھ پرسنٹ ایسا آپ ہنڈرڈ میں سے فائی پرسنٹ لے دیکھ لیں لوگ ہمیں اب ایکسپٹ کرتے ہیں پولیس ٹیشنز پہ جاؤ جب جہاں پہ لوگ بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے آج وہ ہماری سنتے ہیں ہماری جسٹس کے لئے مگر کہیں نہ کہیں وہاں جسٹس ہمارا کام نہیں بھی آتا جیسے بہت سارے علاقے ہیں آپ کے پی کے کی مثال لے لیں ہمیں آئے دن قتل و غارت جو ہے وہ چینج چلتی رہتی ہے کسی ٹرانس کو قتل کر دیا کسی ٹرانس کو گولی مار دیا کسی ٹرانس جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کر لیا مگر یہ ہے کہ مگر یہاں پہ پنجاب اور سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں کے ڈائنمک تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بمیدہ کچھ بھی ہے کہ ٹرانس جنڈر کا ایکسپنس لیول ہے اور ہم اس کاوش میں پہنچے ہیں کہ ہم ٹرانس جنڈر سندھ کے جو ٹرانس جنڈر ہیں وہ ریسنٹلی اپنے پروینشل لیول پہ بل کو امپلیمنٹ کروانا چاہ ہمارے ہیں جو ٹرانس پیٹیکشن بل ہے اس میں سیما جی ہمارے ساتھ ہیں اور جو کہ ہمارے ساتھ ثابت قدم ہیں سیما جی ہیں ویر جی ہیں اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ جو کراچی کے ہیں وہ اب جو ہیں وہ قدم ملا کے جو ہیں وہ آگے بڑھ ہیں انشاءاللہ جب سب ایک ساتھ چلیں گے تو اور گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی تو ہم بل کو بھی انپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب تمام تر لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ لوگوں کو تسلیم کریں گے سیما آپ کی طرف آئیں گی سیما سیما جی آپ مجھے ترہ بتائیں کہ انسانی حقوق کے بارے میں ذرا بتائیں کہ human rights basic human rights ہم سب کو بتائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے transgenders کے human rights کیا ہیں same to same وہی ہیں تو ان کو کیوں آخر وہ حقوق حاصل نہیں جو کہ تمام تو دوسروں انسانوں کو حاصل ہیں سنا جب ہم human rights کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی gender کو focus نہیں کرتے human rights means entire the humanity چاہے وہ men ہو children ہو transgenders ہو رہی بات یہ کہ جب ہم حقوق کرتے ہیں تمام لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگ انہیں طرف راستوں پہ community میں یا ایک مقصود ان کی identity ہوتی تھی لیکن اب ایک جو کچھ ہمارے ساتھی ہیں جس میں زہریش ہیں کامین ہیں اور انہیں بہت سارے ساتھی ہیں جو اپنے آپ کو represent کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے transgenders کی جتنے rights ان کی لئے جو اپنے ویس ریس کر دیں اب خوض فیدرل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں transgenders کے rights جو ہے ان کا law بن چکا ہے ان کا کانون موجود ہے جس میں ان کو بہت سارے بینیفیٹس دیئے گئے ہیں رائٹس دیئے گئے ہیں اور اب transgenders اپنا CNIC بنا سکتے ہیں انہیں jobs بھی پروائیٹ کی جا سکتی ہیں وہ اپنی identity جو ہے وہ اپنی CNIC پہ mention کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ identity میں یا تو women ہوتی تھی یا men ہوتی تھی لیکن transgenders کو mention نہیں کیا جاتا تھا اور ہمارے جتنی بھی trans community تھی ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا اور انہیں اپنی شناکت میں جو ہے لکھوانہ پردہ تھا کہ مارک otherwise ان کا شناکتی کاٹ نہیں بنتا اور ابھی بھی میرے خاص سے بہت بڑی community موجود ہیں جن میں بہت سارے ساتھیوں کو ابھی تک CNIC's issue نہیں ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے اس کو ground reality program دیکھیں تو اس کی implementation نہیں ہے کیونکہ recently ابھی covid کی وجہ سے i was also the part of one of group جس میں ہم sabran society یا ہمراہز مل society کی بات کریں جو کہ covid میں سنگت کی نام سے ایک project چلا رہا تھا جس میں ہم راشن distribution مل روشن پہ بتائیں مل کی مل کی اب اللہ ہم confident عسل فیڈل ستا پہ کوئی بل موجود ہے تو وہ بل کیا ہے اور اس بل پہ ان کو کس کس کیا کیا حقوق دیئے گیا ہے کیونکہ بہت سارے ترانس جنڈلز ایسے ملے جن کے ابھی تک شناکتی کارڈ نہیں بنے جن کے عمر پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے اور جس کی وجہ سے انہیں زائیسی باتیں وہ پڑے لکھے ہیں نہیں ہیں انہیں نوکریہ نہیں مل رہی ان کی ایڈنٹیٹی کو ایسے ٹرانس ایکسپ نہیں کیا جا رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ فیڈل ستا پہ جو کانون موجود ہے اس کو گراؤن پہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بل جن کے لیے بنایا گیا ہے ان کو آویرنس دی جائے ان کو بتایا جائے کہ اب جو ہے پاکستان جو ہے ٹرانس کو ان کے رائٹس دیتا ہے اور ان کی ایڈنٹیٹی کو ایکسپ کرتا ہے اور ان کی جو نیرز ہیں ان کو جابز کے اگر یہ پڑے لکھے ہیں اور جابز کرنا چاہتے ہیں جیسے میں زائریش کی بات کروں اور وہ جو ہے ایک آرگانائزیشن میں ایک اچھی پوزیشن پہ کام کر رہی ہیں اب اسی طریقے سے بہت سارے ٹرانس کا اگر آپ نام لیں جو پڑے لکھے ہیں وہ موڈلز بھی ہیں وہ انڈسٹری میں بھی فلم انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہیں وہ جو ہے مختلف آرگانائزیشن میں کام کر رہے ہیں ایون بہت ساری ایسی ادارے ہیں جو ان کو نوکریہ دینے کے لیے خود بھلا رہے ہیں اور ایکول جنڈر جنڈر بیلنس کے لیے لیکن اگر میں سن کیونکہ وی آرگانائزیشن پارٹ آف سن پرویانس تو وہاں پہ سن لیول پہ جو ہے ٹرانس بھیل بننا باقی ہے اور جس پہ کام چل رہا ہے جس میں جیہ آرگانائزیشن سبرنگ سوسائیٹی اور بہت سارے transgenders انڈیویزیل بیسیس پہ ایون بھی human rights believers we are working with them اور ابھی ہم نے ایک رسینٹلی ایک ڈراف بنایا ہوا ہے جس کو human rights ministry میں پیش پہ کیا گیا ہے اور ہمارے کچھ consultations ہوں گی کچھ meetings ہوں گی اور بہت جلد اس بل کو ہم سن کے لیول پہ اپروف کریں گے کیونکہ پہ پیشن پہ لیول پہ آپ کا بل انڈارکت ہو جاتا ہے اگر ہم اٹھاروی ترمیم کی بات کریں تو اٹھاروی ترمیم کے بعد جو ہے تمام سوبائی سطح پر جو ہے قانون کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل سے اب ہمیں پروونشل لیول پر اس بلکو دوبارہ جو ہے ایک ایکٹ کی ایک قانون کی شکل و صورت دینا انتائی ضروری ہے تاکہ ہماری جو ٹرانس کمیونٹی ہے وہ بھی ایکوال اپنے حقوق کو انجوائ کر سکے بلکل صحیح بات ہے اچھا سیبہ یہاں پر ایک سوال جو میری دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کی بات کریں ابھی فلحال لوگ ڈاؤن ہے کرونا ہے تو ہماری حکومت کی طرف سے فیڈرل حکومت کی طرف سے تمام تر لوگوں کو بارہ بارہ ہزاروں پر دینے کی یہ جو مہم چلائی گئی وہ چلائی گئی تھی جس میں ہر فرط کو تمام تر بارہ ہزار پر دیے جاتے لیکن آخر کیا وجہ رہی کہ ٹرانس جنڈر کے لیے کوئی آناؤسمنٹ نہیں ہوئی ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں نکلا گیا ہمارے بجٹ کی بات کریں تو سندھ بجٹ پہ بھی کسی نے ایک بندے نے بھی نہ تو ان کے لیے کوئی حصہ نکالا نہ تو بفاق نے کوئی نکالا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے تمام تر چیزوں میں ٹرانس جنڈر کا نہ تو نام استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی فنڈ سالک سے نکلتے ہیں سنہ میں وہی بات کروں گی میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس قوانین بہت سارے ہیں ہمیں لوز بنا کے دے دیے جاتے ہیں اور گراؤن پر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ادارے اوفیشل اداروں کو بھی جو ہے ان قوانین ان پالیسز کی بارے میں معلومات نہیں ہوتی اب پیڈل سطح پہ کیونکہ یہ ہماری پیڈل حکومت ایک اچھی کاوش تھی کہ انہوں نے گریبوں کے لیے جو بارہ بارہ آزار دسٹیبیوٹ کرنے کا ایک فیصلہ لیا اور جس میں بہت سارے لوگوں کو ملا بھی سننے میں بھی آیا لیکن اب خورس میں بالکل اس بات کو ایکسپ کروں گی کہ ٹانس جنڈر کمیونٹی وہاں پہ جو ہے وہ اسپیشلی فوکس نہیں کی گئی ایون اگر ٹرانس کی بات کریں یا مائنوریٹی کمیونٹیز کی بھی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک آفن انویٹیشن تھا کہ آپ اپنا فارم پھل کریں اور اس کے بعد آپ کا جو لنک ہے اس کے تو یعنی کہ آپ کی پتا چلے گا کہ ایدر یو ایلیجیبال تو اس چلے میں دیکھیں جو اللہ ایٹریا دیا گیا تھا جس میں اگر ہم سمارٹ پون کی بات کریں جس میں آپ اپلیکشن میں باتیں آپ سے پوچھی گئیں تو اس کے لئے ایلیجیبال جو ایٹریا رکھا گیا تھا کہ ایسے ساتھی جن کے نام پہ کوئی بائک تک بھی نہ ہو اور ایسے ساتھی جو انس کے خائف پور پور لائن پہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس تو سیلپون بھی نہیں تھا سمارٹ فون بھی نہیں تھا کیونکہ سمارٹ فون کے لیے بھی آپ کے پاس پچیس تیز ہزار ہونے چاہیے آپ جب سمارٹ فون ہوگا آپ اس پہ جو ہے جا کے اپنا فارم فیل کریں گے تب کہیں جا کے آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ ایدر یا ایلیجیبل اور ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں تو گریب طبقے کی بات تیرے تو گریب طبقہ تو ہمارا جو ٹرانس جنڈر کا طبقہ ہے وہ تو سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے آہ نہ تو ان کے پاس نوکریوں ہوتی ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی حقوق ہوتے ہیں نہ تو ان کے پاس کہیں اگر دیکھیں تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ رائٹ تو اس رقم پر ان کا ہی ہے بلکل اپکوز میں اس بات کا بلکل ساتھ دے رہی ہوں کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایبوائیڈڈ ہے اگنور کی جاتی ہیں اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو مین اسٹریم سے آؤٹ کر دیا گیا آپ کی آواز یہاں پر ڈروپ ہو رہی ہے نہ ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ساری طرح سچویشن کے بارے میں میرا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں ہمیشہ چیزوں کو ٹیکنیکل وے میں اور جب آپ لیگل ریفارم کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں نا پیڈرل لوگ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جب دو چیپٹرز میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ جب اٹھاروی ترمیم ہوئی اس کے بعد پاکستان پینل کورٹ اور جتنے بھی مسئلے تھے ہیومن رائٹس کے وہ سینٹرلائز ہو گئے کہ آپ کے پاس ہیومن رائٹس کے جتنے بھی قوانین تھے وہ پورے ملک کے اوپر لاغو ہوتے ہیں انلس کے صوبے اپنا قانون نہ بنائیں کہ جب تک صوبے اپنا قانون نہیں بناتے تب تک وہ قانون جو بھی خاص میں نافذ ہے وہ صوبوں کے اوپر بھی نافذ عمل ہے نمبر اس کے بعد یہ کیا ہوا جو ہمارا ٹرانسلیٹر رائٹس پروٹیکشن ایک ٹونٹین ایٹین ہے وہ پورے پاکستان کے اندر نافذ عمل ہے اگر اس کو کھول کے پڑھے نا تو اس کی پہلی نائن ہی لیے لکھی ہوتی ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر نافذ عمل ہے تو جب ہم لوگ کی جب ہم رولز اور ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں جب تک یہ جسنا میٹ دونے بہنیں جو ہیں وہ صوبہ سین سے تعلق ہے تو یہاں پہ سین میں جب تک نیا قانون نہیں آتا تب تک جو ہے وہ ہمارا وہ پرانا مجودہ قانون ہے وہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں انکلوڈنگ سین جو ہے وہ نافذ عمل ہے نمبر ون یہ چیز ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی نو کہ سین میں جو ہے وہ بہت کام ہو رہا ہے اس میں نیا بل آ رہا ہے اور پنجاب میں بھی تو ہمارا ہے جو ہے کہ اب بھی میں نے انشاءاللہ کیا جلدی آ جائے دوسری بات میں اسی پر کرتی ہوں کہ اب بھی میں نے انیٹر نیشنز کی تاون سے جو ہے وہ سین کے لیے ہم نے ہم نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا اور پنجاب کے لیے ہم نے امپلیمنٹیشن فریم ورک بنایا کہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ کانون ہے کانون نا کانون لکھ دیا گیا لیکن اس کانون کے تحت جو ہے وہ سوبوں میں جو ٹانس جنڈر کی رائٹس ہیں بیسکل ٹانس جنڈر کمیونٹی کی رائٹس ہیں ان کو ہم نے ان پورس کیسے کرنا ہے وہ کون سے کی ایکشن سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہم بیسک جو ٹانس جنڈر کمیونٹی کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز اگر ہم کہتے ہیں گورنمنٹ آپ کو پتہ یہ پولیٹیکل انٹینشن کہ ہم نے فلانا فیڈرل کا بل نہیں ایمپلیمنٹ کرنا تو لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو کونسٹیوشن آف پاکستان ہے وہ تمام کی تمام بیسک فنڈامنٹل رائٹس تمام سیٹیزن آف پاکستان کو دیتا ہے کہ بین کا سیٹیزن آف پاکستان آپ کو تمام کی تمام یعقوب مل رہے ہیں یہ جی اس کے بعد جب مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو چیک این بیللس ہم لوگ نہیں رکھتے لیکن میں نہیں ڈاک آب آؤد مائی ٹرانسلین کمیونٹی اس میں یہ ہوا کہ جو وہ جو اس کا کرائٹیریہ یہ تھا ایساس پروگرام کا کہ فیملی کے ایک فرد کو ملنا تھا فیملی کیونکہ ٹرانسلین گلی ٹرانسلین کمیونٹی جو موسٹی جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں رہتی اگر let's close ان کی فیملی میں اگر کسی کو مل گیا ہے تو وہ ہمارے خواجہ سرا ساتھی کو نہیں ملا اور اگر اس کی فیملی eligible نہیں ہے تو اس کی وجہ ہمارے خواجہ سرا ساتھی بھی جو ہے وہ ineligible ہو گئے تو یہ ایک سپیشل لیڈز تھی جو کے احساس پروگرام کی ٹیم کو جب وہ ڈیزائن کر رہے تھے تو ان کو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے حوالے سے اڈریس کرنے کی ضرورت دی تو بینگ ان ایکٹیویس جو ہم لوگ سب جو ہے وہ کام ایکٹیویزم کر رہے ہیں تو آئی تینک کہ وہ شوڈ ورک آن دا ریکومنڈیشن کی ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کو سٹیٹ کو ہم ریکومنڈ کریں کہ دیکھیں اگزیسٹنگ لیگل فریم پرک ہمارا موجود ہے لیکن ہم اس طریقے سے انشور کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی انکلویل ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے جو ہے وہ رائٹس وائلیٹ نہ ہو سکے تو یہاں میرے پوائنٹ آن دا اور اسی چیزوں سے نکل کے ایک قدم آگے آنا ہے ہمیں وہ مسائل مجھے نے ایک جو ہے وہ لتیفہ سناتی ہوتی ہے کہ کسی نہ سکول میں ایک جو ہے وہ تیچر جو تھا وہ پیٹی تیچر ہوتا تھا تو وہ نہ فوت ہو گیا وہ بچوں پر بڑا فینٹی شنٹی لگاتا تھا مارتا تھا ڈسٹیپلن سکھانے کے لیے تو جب وہ فوت ہوا نا تو سکول کی نوٹس بورٹ کے اوپر نوٹس لکھا دیا گیا کہ چار دن کے لیے سکول میں سبکاریت آتی تو سکول کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی تو کچھ بچیں آئیں چار پانچ بچے جن کو زیادہ مار پڑتی تھی نا تو وہ آئیں اور ٹیچر سے پوچھیں سر چھٹی کب تک ہے وہ کہیں بیٹا ہاتھ چھٹی ہے کس وجہ سے آپ کا ٹیچر فوت ہو گیا دوسرے دن آئیں پھر پوچھیں تیسرے دن آئیں پھر وہی سیم کورسن تو ایک دنیا ٹیچر نے پوچھ لیا رو کہ بیٹا تم میں پتہ ہے میں تم لوگ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ آپ کے آج سکول میں چھٹی ہے تو تم لوگ پھر بھی ریگولر کیوں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سن کے اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ٹیچر فوت ہو گیا جو ہم پر ظلم کرتا ہے تو this is the thing کہ ہمیں سن کے اچھا لگتا ہے سمجھ سن کے اچھا لگتا ہے کہ یہ مسائل اچھا جی خواجہ سرا قتل ہوتے ہیں خواجہ سرا ان کو بھوک سے مٹتے ہیں خواجہ سرا کے پاس روزگار نہیں ہے خواجہ سرا کیوں نایاب آپ سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ فیلحال ٹھوٹ رہا ہے زینش آپ کچھ کہہ رہی تھی آپ کو کچھ ایڈ کرنا تھا سیما منشوری صاحبہ کی بات پر اچھا میں بتا رہی ہوں کہ احساس پروگرام کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں جس طرح سیما جی نے بتایا جنڈر انٹریکٹیو الائنگ جو کہ ایک بہت پرانی آگنائزیشن ہے اور انہوں نے اس کوئی آئی ڈی میں چھے ہزار ٹرانس جنڈر فیملیز کو کیا اور وہاں بھی جاتے پہ ہمیں یہی سینیریو کا سامنا ہوا ٹرانس پروٹیکشن بل تو ایک بڑی دور کی بات ہے مگر کمیونیٹی جو ہے وہ کوویٹ کے لیے بھی سیریس نہیں تھی کوویٹ کیا ہے اور جب ہم ان کو کہتے ہیں ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے لئے رائٹ و لیونگ بھی نہیں تو اس وجہ سے ہم ایک کمرے میں تین سے چار چار لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہم سوشل ڈسٹنسنگ کیسے بنا سکتے ہیں اور جتنی بھی ہم نے یہ راشن ڈرائیوز کی اور لوگ کمیونیٹی کے وفن وفن مدد کرتے رہے مگر کسی گورنمنٹ نے ہمیں اس پارے میں جو ہے وہ نہیں پوچھا سندھ ریلیف سندھ ریلیف کا سلسلہ ہوا وگر وہ بھی ٹرانس جنڈرز کے لئے فرینڈلی نہیں تھا احساس پروگرام کا راشن کا بھی سیگمنٹ تھا اس میں بھی ٹرانس کو نہیں کیا لیا جتنی جو ہم نے ہماری سیویل سوسائٹی کے اور دوسرے ہمارے یوت کے اکٹیویسٹ ہیں ہم نے ایک بہت اچھے لنک ڈیولپ کیے ہیں اسپیچلی یوت کے ساتھ کیونکہ آج کل جو ٹرانس جنڈر کو سب سے زیادہ جو کرتی ہے مگر اس کے باوجود پر کسی گورنمنٹ سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی احساس پروگرام کی اتنی زیادہ اور نایاب جی جیسے کہہ رہی تھی ہمیں ریکمینڈیشن میں آنا چاہیے ریکمینڈیشن سے پہلے ہمیں پوچھے تو صحیح یہاں تک کہ آپ دو ہزار سترہ کے سینسس میں چلے جائیں تو اس میں ٹرانس جنڈر کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ایک دس ہزار اٹھ آٹھ سو بتائی گئی ہے کچھ اس طرح کی ہے مگر آپ یہاں پہ دیکھیں صرف ساڑھے چھ ہزار فیملی چھ ہزار فیملی میں کتنے سارے لوگ ہوں گے اگر ایسٹیمیشن بھی کیا تو صرف اٹھارہ ہزار کے قریب ٹرانس جنڈر کراچی میں موجود ہیں تو پھر یا تو آپ کے گورنمنٹ کے سینسس جھوٹے ہیں کیونکہ اس وقت بھی یہی سینیریو ہو آیا تھا کہ ٹرانس جنڈر کو تو ان سے پوچھا ہی نہیں گیا اب ایک بات بتائیں ایک آرمی آفیسر اور ایک عام انسان کو نہیں پتا ٹرانس جنڈر کہاں رہتے ہیں اس وقت میں جو ہے وہ اتنا سینسٹائز بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے بات بھی کر سکے ایک تو بہت بہت دہشت سے ان کی انٹری تھی ایک آرمی پروٹوکول ہے پہلے تو کمیونٹی ویسی تھی ڈری ہوئی تو وہ تو ان کو پہلے ہی دیکھ کے ڈر جاتے تھے اس وقت میں لاہور میں مقیم تھی اور میرا دروازہ کھٹایا گیا مجھ سے پوچھا بغیر انہوں نے مجھے خاتون ریجسٹر کر کے چلے گئے آپ دیکھیں نا وہ لوگ ہیں کون کیسے رہتے ہیں تو اس طرح اسپیشلی جو گورننٹ لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ بھی لوگ پاس کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے کمیونٹی کی ایک دفعہ ریکمینڈیشن ضروری یہ میری ریکمینڈیشن ہے گورننٹ کے لوگوں کے ساتھ ہماری نیاب جی ہیں جو اس وقت جا ہے وہ یو این ڈی پی کے ساتھ اور مختلف کنسلٹر اور گورننٹ کے ساتھ اپکا بہت زیادہ ایک لینگ ہے فیڈرال لیول پہ میں چاہوں گی کہ پروینچل لیول میں بھی اس طرح ہو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور سمٹائم بہت زیادہ اگنورنس ہو جاتی ہے چیزیں ایمپلیمنٹ ہو جاتے ہیں پھر کمیونٹی کو پتہ چلتا ہے سیم سینیریو یہ ہی ہے کہ ٹرانس پروٹیکشن بیل آیا ٹھیک ہے بل آیا بل پہ کنسلٹیشن ہوئیں نیشنل لیول پہ انہی لوگوں کو اپروچ کیا گیا اس وقت جو کہ مین سٹریم کا پارٹ ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں جو مومنٹ کو چلا رہے ہیں انہی کوئی پتہ ہے اگر ہم اشارے پہ اسٹاپ پہ کھڑوے کسی ٹرانس کو پوچھ لیں کہ ٹرانس اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہیں کون سا بل بجلی کا بل آیا کوئی نہیں جانتا تو ہمیں اس وقت سیما جی کہ میں بات کو بالکل اگری کروں گی کہ ہمیں اب چاہیے کہ کمیونٹی کے ساتھ ان کو پارے میں کنسلٹنٹ کریں ان کو ایڈووکیٹ کریں ان کو اویڈ ہونا بہت ضروری ہے بڑے لیول پہ بڑے شہروں پہ ایکٹیویسٹ موجود ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کریں ان کو اویڈنس دے کیونکہ آپ دیکھیں کمیونٹی ہر کتے ہر ڈسٹرک میں موجود ہیں جتنے بھی جتنے کمیونٹی ڈسٹرک میں 29 ڈسٹرک ڈیٹا ہمارے پاس ڈسٹرک 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 کیونکہ ڈسٹرک رن خود مگر وہ کمیٹی بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا کوئی ان کا فالو اپ نہیں لیا گیا اور اس کے میں کافی دفعہ ہم نے ریکمینڈیشن بھی کی ڈیفرنٹ ہو کہ اٹلیس کوٹرلی کوئی فالو اپ لیں پتہ تو چلے اور جو 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 کمیٹی میمبر تھے وہ آج تک ویسے کہ ویسے ہی ہیں وہ ہمیں گلا کرتے ہیں کہ وہ کمیٹی بنی تھی ہمارا کیا بنا اس میں ہمیں تو کبھی بلایا بھی نہیں نا تو کسی جو ہے وہ ڈی سی آفیس میں کبھی بلایا گیا بس ایک دفعہ بتایا کہ آپ کمیٹی کے ممبر ہیں یہ نادرہ والے ان کو ان کو ذرا لوگ میں لیا جاتا اور ان کو جو ایکٹیف کیا جاتا تو لیڈرز صرف بڑے شہروں میں نہیں لیڈرز چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ میں بھی موجود ہیں وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں آواز بھاننا چاہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اچھا سیما تھی اس بات پر آپ اپنا کیا پوائنٹ دے گی کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہے خاص طور پر ٹرانس جنڈرز کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہے کیونکہ جس طرح جو ہے گزرنش نے بات کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے حقوق ہیں کیا بیسیکلی سنم میں نے شروع میں بھی بات کی کہ بیسیکلی دیکھیں قوانین بنانا پالیسیز بنانا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے کاوش ہوتی ہے لیکن جن کے لیے بنایا جاتا ہے ایٹ لیس آپ ان تک اویرنس بنا اویرنس پہنچائیں معلومات پہنچائیں تو میں سمجھتی ہوں کمیونیٹی کے اتنے سارے لیڈرز ہیں جو کہ قوانین کی طرف بہت بڑی انہوں نے اپنا کانٹریبیشن رکھا ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ آ لیڈر بینگ آ ایکٹیویسٹ ہم سب کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے چاہے ہم وہاں پہ آویرنس سیشن کروائیں معلوماتی پروگرام کروائیں کامپلٹس رکھوائیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ایون میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس بات کی ذمیداری لینی چاہیے اور وہ تمام قوانین وہ تمام پالیسیز اداروں میں جو مینشن کروائی جائے مختلف کمیونٹیز میں جا کر ایون اگر ٹی وی پہ ایک پروگرام چل جائے جس ایک سے چھوٹے چھوٹے پیکجز بنتے ہیں جس پہ ہم بہت اریدے ہیں کہ اگر ہم کوویڈ کی بات دیکھیں کریں تو ہمیں فون پہ بھی جو ہے ایک میسیج سنائی دیتا ہے ہم ٹی وی پھوتے ہیں تو اس پہ بھی کوویڈ کی انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے مطلب everything is related to the covid کی بھئی covid کی لئے آپ social distance رکھیں آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں اور اگر کچھ ٹائم ہم پہلے دیکھیں ہی چائلڈ ابیوز پہ بھی جو ہے کیمپین چلائی گئی تھی جس میں گوڈ اور بیڈ تچ کے حوالے سے ایڈکیشنل اداروں کے اندر بھی جو ہے اس طرح کیمپین ہوئی پھر اس کے بات دیتا ہے کہ گھر گھر میں بچوں کے ساتھ ایچھی نے دسکس کی جانے لگی اس کے حوالے سے معلوم آتی جو ہے چھوٹے چھوٹے پیکٹیجز ٹی وی پہ چلنے لگے تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کے بہت سارے ہمارے ٹرانس فیلوز ہیں جو کہ پڑے لکھے نہیں ہیں جنہیں مطلب یہ تک نہیں تو وہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے یہ بھی تو ان کا بنیادی حقوق ہے حقوق میں شامل ہوتا ہے اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ educate کریں تو کیا پولیسی اس متبندی چاہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ تمام ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے تمام پرانس جنڈر کو ان کے حقوق دیئے جائے چاہے وہ رہنے کا حقوق ہو تعلیم کا حقوق ہو جیسے زرنش نے بتایا کہ جب وہ education حاصل کر رہی تھی اسی طرح نایاب کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے cases ہوئے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب اس کو کس طرح change لا سکتے ہم یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ممتین بنائیں اور صرف laws بنا کے اپنی ذمہ داری سے وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اس ذمہ داری کو اس سطح پر لے جائیں اس بات کی یقین دھیانی کروائیں کہ اگر قوانین موجود ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم personally ایک دوسری کو جانتے بھی ہیں آج بھی اگر کوئی issue ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے اور trans community کو جب رات کو police station میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے رات کو آدھی رات کو ان کو جب لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے police stations میں پولیس والوں کے روئیے یہ ہوتے ہیں کہ بجائے ان کو support کرنے کے انہیں disturb کرتے ہیں ان کے لئے مزید مسائل create کرتے ہیں even گھنٹو گھنٹو تک ان کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن ہمارے وہ trans community کے وہ لوگ جو پڑے لکھے ہیں جن کو قوانین پتہ ہیں وہ جا کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان police والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ laws موجود ہیں کیا اب آپ یہ right رکھتے ہیں اس طریقے سے تو وہ پڑے لکھے trans سے بات کرتے ہوئے گبراتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ government کو تو یقیناً اس بات کی یقین دھیانی کروانی چاہیے policies ایسی بنانی چاہیے اور ان policies کو جو ہے ہر ادارے کے اندر ہر government ہر public ادارے کے اندر جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ واضح کر کے لگایا جائے کہ فرانس کی کیا rights اور خاص کر کے جسے police departments کی ہم بات کریں enforcement department کی بات کریں اور police stations کی بات کریں جو کہ دوسرے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ٹرانس کو تنگ کریں بجائے ٹرانس community کو سپورٹ کریں تو ایسی policies بنائے اور حکومت کو کوئی ایسی میں تو سمجھتے ایسی helpline بھی بنانی چاہیے کہ جس طریقے سے اگر domestic violence ہوتا ہے یا کچھ بھی human rights کے حالے سے violence ہوتا ہے تو ہمارے پاس کچھ helplines ہو گئے ہمیں ambulance کی ضرور پڑتی ہے تو ہمارے پاس helpline ہوتی ہے تو ٹرانس community کی ایک emergency helpline ہونی چاہیے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر ٹرانس کی کسی بھی شخص کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے ان پہ violence کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کسی قسم کا مطلع ہوتا ہے تو کمت کم وہ اس helpline پہ ڈائل کریں اور مدد درکار کریں اور ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے وہ اس وقت ٹرانس کو ڈسٹرپ کرنے کے ان کو سیکیور کریں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کریں کہ ایکچولی اصل مسئلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف سے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے بیگا لیڈر میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر میں انسانیوں خود پہ کام کرتی ہوں تو میرا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ آج ہم ٹرانس بل پہ کام کر رہے ہیں وہ بل بن جائے ٹھیک ہے جی ہو گیا لیکن I will try my level best کہ جہاں جہاں میرا کام ہوتا ہے جہاں جہاں میرا ٹرانس کمیونٹی سے ان ٹرچ رہے دیں تو اس ٹیل I discuss with my fellows کہ بھئی آپ کا فیڈرل لیول پہ law موجود ہے provincial level جب بنے گا but اگر آپ اسے study کر لیں پڑ لیں اور اگر آپ کو پولیس کے اندر بھی پولیس department پولیس stations کے اندر بھی اس طرح کی مسائل کے سامنا ہے اور ان کو نہیں پتا تو ان کو بھی بتائیں کہ actually میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بتانا ہماری ذمہ داری نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے باقی government officers جو کہ ہمیں secure کرنے کے لیے ہمیں facilitate کرنے کے لیے تو یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ان جگہوں پہ وہ پولیس پہنچائیں ان کے بھی ٹریننگ کیونکہ ہم ٹریننگ میں یہ کرتے ہیں بلکل صحیح ہے نایاب آپ کی طرف ہم آتے ہیں دوبارہ سے تمام طرح انہوں نے بتایا کہ ہم یہ یہ چیزیں کر کے اپنے ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں تو آخری پوائنٹ آپ اس پر کیا کہیں گے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ واقع ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی ہیں اسی بارے میں کہ آخر وہ واقع کیا تھا کس طرح سے وہ واقع بھی آپ کے ساتھ پیش آئے سب سے پہلے میں کومنٹ کرتی ہوں جو ہماری پریویسس ڈسکسن چل رہی ہے تاکہ بہت سی انفرمیشن جو ہم لوگوں کو نہیں پتا اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی نہیں پتا ان کو پتا چل جائے کہ ہماری بات ہو رہی ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کی کہ ایمپلیمنٹیشن کے لیے یہ قانون بن گیا پولیسیز بن گی لیکن کمیونٹی کو نہیں پتا تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ آتا ہے ہم نے جب تو قانون کی ایمپلیمنٹیشن کی ایک نیشنل ریول کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا اس کا جو کونسپ نوٹ جو اس کو آئم اس کا کونسپ نوٹ تیار کیا اور میں نے اس کو پرپوز کیا بزارت انسانی حکوب کو یہ جو ایمپلیمنٹیشن کو مونیٹر کرے گا وہ ہمارے خوادرسرا ہونے چاہیے اور خوادرسرا ہوں کو پورے پاکستان سے ہر سوبے سے نمائندگی لینی چاہیے اور ایم ویڑی پاکستان سے ہر سوبے سے نمائندگی لینی چاہیے اور ایم ویڑی پاکستان سے ہماری جو سن سے ریپرزنٹیشن ہے وہ جیہ کی ایم ویڑی ڈریکٹر جو ہے وہ بندیا رانہ جی جو ہے وہ اس کو ریپرزنٹ کرتی ہے اور شیس بیری ایکٹیو لیڈر کی نو ڈاوٹ کہ شیس در رول موڈل ان پاکستان کہ ہم ان کو دیکھ دے کے بڑے ہوئے ہیں تو شیس وہ جو ہے وہ اسی اس کو ریپرزنٹ کرتی ہے نا ان کی اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے تمام ادارے سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں لیکن وہاں پہ وہ جس طرح ساتھ لے کر چل دی ہیں ان کو چلیں اور کوشش کریں تو کہ ہم پورے سندھ کو نہیں کور سکتے کہ آپ ہر ایک بندی تک پہن سکے اس کے بعد دوسری بات ہوئی کہ ہونی چاہیے لوگ بن گئے ہیں اگر وہاں پارک ہیلپ لائن تو دوس نے اینا میں ہیوٹا ہی سندھ کو یہاں پہنس کی اگر آپ کی کہیں بھی پاکستان میں آپ کی ویلیشن of human rights ہوتی ہے you can report on 1099 this is the health line تو اس کے علاوہ جو awareness ہے دیکھیں جب ہم نے قانون جو ہے وہ اس کو بنایا اس کے rules بنائے اس کی implementation mechanism frameworks بنائے اس میں ہم نے یہ component رکھا دو کہ ہمارے سن سے جو ہمارے ساتھی تھے ان کی بہت اچھی recommendation تھی کہ آپ awareness جو ہے وہ community میں پھلائیں اگر کسی کو rights ہی نہیں پتا اپنے تو rights کیسے claim کرے گا اسی طرح ہماری خواتین کو نہیں پتا کہ domestic violence act موجود ہے تو کسی کو پتا ہی نہیں کہ ایسرنٹ burn crime act موجود ہے تو یہ اس پہ awareness کھیلانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے میں ایک basic concept کو آئی وڈ لائک تو سپیشلی ڈسکرس کہ ایکٹیوزم کیا ہے اور جو ہے وہ role of civil society کہ ہم جب civil society کا حصہ ہوتے ہیں اور ایکٹیوزم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا رول کہاں پہ ہے ہمارا رول یہ ہے we are the pressure group ہم نے pressure create کرنا ہے گورنمنٹ کے کہ بھائی تم لوگ کی یہ ذمہ داری ہے یہ کرو اٹھو یہ تم لوگ کا کام ہے ہمارا کام جب یہ civil society بنی تھی جب انجیوز بننا شروع ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ concept تھا کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے گورنمنٹ کے کام ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں بتانا تو اس کا راستہ اس طریقے سے ہے لیکن ہوا کیا ہم لوگوں نے سکول چلانے اورگنیزیشن سے خود کر دی ہے حالانکہ ہمیں جو چیزوں کو پائلٹ کرنا تھا ایک خود شرطے کے لئے پروگرام ڈیویلپ کرنا تھا اور پروگرام ڈیویلپ کر کے گورنمنٹ کو ہند آور کر دینا تھا کہ جو چیزوں کو سمجھو میرے تمام خوضر سراؤں کو تعلیم دینا میرے تمام خوضر سراؤں کو روزگار دینا جسا گورنمنٹ رسپونسیبیلٹی نہ کوئی انجیو کر سکتی ہے نہ کوئی سیور سوسائٹی گروپ کر سکتا ہے نہ آپ کر سکتی ہے نہ کر سکتی ہے we need to come up with new ideas اور اگر آپ کو کوئی نہیں سنتا تو we know how to claim our space کہ ہماری خواہ جسرا کمیونٹی آتی ہے باہر سڑکوں پر پروٹیس کرتی ہے تو ہماری کوئی نہ کوئی تو سونی لیتا ہے تو this is the way جو ایکٹیوزم جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور ہم اپنی ایکٹیوزم کی جو spirit ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی space claim کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی گھر بیٹے کوئی خانہ نہیں دیتا جب تک آپ اس کے لئے struggle نہیں کرتے آپ کو کوئی ride بھی اسی طرح نہیں دیتا جب تک آپ اس کے لئے fight نہیں کرتے تو اس کے بعد جو آپ نے second question کیا میں اس کی طرف آتی ہوں میرے پاس جب میرے graduation complete ہوئی تو I was living with my transgender community مجھے اتنی نفرتی سنا جو ہے وہ ملی تھی society کی طرف سے education جب میں حاصل کر رہی تھی کہ میرا دل نہیں تھا کہ میں community کا یہ جو society کا دوبارہ حساب بنوں میرے لئے جب بھی میں society یا معاشرے کو سوچتی تھی میرے ذہن میں نفرت میرے ذہن میں جھوٹ میرے ذہن میں bullying harassment یہ violence یہ معاشرے کا چیرہ میرے ذہن میں آتا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن اچانک ایک میری دوست آئی وہ جو ہے وہ victim تھی rape کی اس کے ساتھ کسی نے rape ہوا she came to me and she was crying کیونکہ میں بھی job نہیں کر رہی تھی میں society کا حصانی بننا چاہا رہی تھی میں جو transgender community کے جو ایک جو ہے وہ traditional professions ہیں begging کرتی تھی dancing کرتی تھی میں بھی بتائی لینے جاتی تھی فیگڈی میں ایک جگہ پہ ناچ رہی تھی اور جو تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس میلے کے اوپر اس فیسٹیویل کے اوپر میرے اوپر تضاب گراہ دیا جس کے نتیجے میں میرا چہرہ میرا جو ہے وہ میری گردن جس میں نے ابھی بھی cover کر رہا ہوا ہے تو وہ ساری کی ساری جلا دی اور ابھی بھی میرے اوپر scars موجود ہیں لیکن میں ان کو برا نہیں سمجھتی اپنے لئے کیونکہ this is the beauty of activism جب آپ وائلنس کے خلاف آواز اٹھاؤں گے تو آپ کو نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو ملنا ہے this is my beauty of my journey اور اس کے بعد جو ہے وہ سنہا ایسا ہوا کہ وہ تین مہینے میں نے جو ہے وہ deathbed کے اوپر گزارے مجھے نہیں بتا تھا کہ میں زندہ رہوں گی کہ مر جاؤں گی لیکن وہ تین مہاں میرے لیے اتنے جو تھے کہ میں نے اپنے آپ کو سوچا میں نے اپنے آپ کو قریدہ کے نایاب تم بچ گئی ہو اللہ نے اگر تمہیں بچایا ہے نا تو اس نے کچھ نہ کچھ تم سے کام ضرور لے کہ وہ جو ہے وہ میں نے ان تین مہینے کے اندر ایکچولی ریالائز کیا کہ نہیں وہ جو مہرومیاں تم نے برداشت کی ہیں وہ تمہاری کمیونٹی بھی برداشت کرتی ہے وہ تشدود وہ بیوز وہ وائلس جو تم نے برداشت کی ہیں وہ تمہاری کمیونٹی بھی کرتی ہے تو that was the time کہ وہ جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ایکچولی اپنے آپ کے ساتھ کمیٹ کیا کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اگر میں بچ جاتی ہوں اگر اللہ تعالی مجھے نئی زندگی دیتے ہیں تو میں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا ہے اور اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوئی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کوئی ایسا دن نہیں گیا کہ میں نے سوچا اگر میں نے کچھ کیا نہیں تھا میں نے اٹلیس سوچا ضرور ہے کہ آج کا دن میں اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتی ہوں تو that was answer of your second question I would love I would love to have your question بالکل بالکل میں جو ہوں حیران رہ گئی ہوں اس بات پر کہ آپ لوگ یہاں کچھ پرداشت کرتے ہیں اور ہم اتنی سی تکلیف اگر ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کونسا پہار ٹوٹ گیا ہم سوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور نا جانے دیگر چیزیں کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں زینش آپ کی طرف آئیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ ٹرانس جنڈرز کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بہت عجیب نظر سے انہیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حریسمنٹ بھی ہوتی ہیں تو کیا کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آیا جب میں اپنی پہلی ہی ایک بات بتا چکے جب میں بات کر رہی تھے ایڈکیشن ٹائم پہ جب میں یونیورسٹیز میں تھی آپ کو پتہ کہ کراچی کی یونیورسٹیز میں اور ان میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹوڈنٹ فیڈریشنز کے بہت زیادہ انفلوینس ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ مطلب ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک سٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی جو وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور بلیو می کہ وہاں پہ اور یہ میں نے بتایا کہ لوگ آپ سٹوڈ پہ اپنے پوائنٹ کے لیے انتظار کریں اپنی بس کے لیے انتظار کریں اور کوئی آپ کے آ کے اپنی بائک مار کے چلا جائے کوئی آپ کو تھوپ پھیک کے چلا جائے پان کی پھیک کیونکہ کراچی میں پان کے سوا تو دنیا چلتی نہیں ہے پان گھٹکے کے سوا اور کوئی اس طرح کر کے چلے جائے تو آپ کو کیا فیل ہوگا اور سیکنڈی جس طرح نایاب جی نے ایک بات بتائی کہ میری بھی لائف میں یہ تھا کہ جب میں بیچلر کمپلیٹ کرنے کے بات میں نے بہت سارے فرمز میں جو ہے اپلائے کیا بیکاس میرا اکاؤنٹ بہت اچھا ہوتا تھا میں اکاؤنٹنگ میں بہت اچھی اور جب میں سی وی ڈراب کرتی تھی تو لوگ اسپیشلی کال کرتے تھے اور وہ مجھے شوٹ لسٹ کرتے تھے سیکنڈی جب میں وہاں جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک لڑکی کو بھلایا تھا تم تو شی میل ہو ہمارے بڑے لوگ اسی طرح ہی کمیونکیٹ کہتے ہیں اور پھر انٹرویو کے بجائے وہ مجھ سے پرسنل کوئیسن پوچھتے کہ تمہارے نائٹ کے ریٹ کتنے ہیں تمہارے تم کتنے بوائی فرنڈ ہیں کس طرح کی زندگی گزارتے ہو آپ سوچیں کہ میں اس وقت یہ سی فیل کرتے کہ پھر بھی میں امید نہیں چھوٹا کہیں نہ کہیں تو جب میلی جائے گی جب اتنا پڑھ لیا اور لیٹرلی کہ میرے ساتھ میری اور فیلوز تھیں جب میں نے ایک سال وہاں کمپلیٹ کیا تو نئے ایڈمیشن ہوئے تو میں نے بہت ساری کمیونیٹی جو تھی میں نے کہا کسی بھی دیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ملتا ہے تو بھر کر لو کہ کراچی انیسٹر میں اوپن میریٹ پر ایڈمیشن ملتے تھے تو انہوں نے سٹاڈیز شروع کی مگر آج بھی کوئی job opportunity نہیں کچھ بھی نہیں اور کوئی جو ہے وہ out of station out of cities جہاں پہ میلے اور function کا بہت زیادہ ترینڈ ہے وہاں پہ وہ آج کی ناج کانا کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بلا وجہ بیٹھ کے بے کروا لیا کسی دن میں پر ہمیں تو کوئی opportunity تو نہیں بلوا لیا تو یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر فیسٹیفل دیکھیں اگر میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو ٹرانس ایک ایسی ایسی جن سے جن کے پاس بہت کپیسٹی ہوتی ہے ایک جو ہے وہ مرد اور عورت سے زیادہ ان کے اندر کپیسٹی ہوتی ہے پوٹینچل ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے مگر سوسائیٹی اس چیز کو نہیں سمجھتی ایکسپٹنس کرنے کے بجائے ہم بہت بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں یونیورسٹریز میں جاتے ہیں چیک چکے بتاتے ہیں کہ ہم پھر ہم خدا کی تخلیق ہیں اس کے بعد ہم وہی ماں باپ کی اولاد ہیں جس ماں باپ کی آپ اولاد ہیں ٹھیک ہے پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ایک اسٹرگمہ کے ساتھ ایک دسکرمنیشن کے ساتھ رویہ کیوں افتیار کیا جاتا ہے اور یہ صرف ایک میری سٹوری نہیں ہے آپ روڈ پہ کھڑی ہوئی کوئی بھی ٹرانس جنڈر ہے چاہے وہ کسی لیے بھی کھڑی ہو ہو سکتا ہے وہ اس وقت بیمار ہے ایون ہم جو ہے ایچ آئی وی پروینشن پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفنی ایک دفعہ ایک لائنٹ تھی شی ویڈی کلوز تو می این اس نے مجھے کہا کہ مجھے دیکھ میں آپ کے ساتھ جانے میں زیادہ کمفرٹ سیویل ہوسپیٹل تو مجھے آپ لے چلیں میں اور جب ایچ آئی وی پیشنٹ جب ریکٹیو آتا ہے تو ان کے بہت سارے بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں تو بیس لائن ٹیسٹ کرواتے وقت میں ان سے جب پاک کہہ رہے ہیں میں ان کا ان کا آلٹرساون کروانے ایک ڈپارٹمنٹ میں گئی تو انہوں نے کہا ساف سب کا خسرے یہاں سے چلے چاہے تم لوگ ایچ آئی وی پیشنٹ ہو بارہ بجے کے ہو سکتے ہیں ہمیں گورنمنٹ میں ہم نے آئیڈنٹیٹی دے دی لاؤز آگئے سب کچھ ہو گیا مگر آج دن تک میڈیکل فیسلیٹیز جہاں وہ ٹرانس جنڈر کے لیے انیبل نہیں ہیں ٹرانس جنڈر کا میڈیکل لینے چاہے تو اس کے لیے بہت درہ ایشو ہے کیونکہ وہاں کو اس کے لیے کوئی ایشو بہت زیادہ ہے پبلک موشن کے بعد آجے دیں گے ملکل ہے اسی پر بات جیسے ہرسمنٹ کی بات ہو رہی ہے ٹرانس جنڈر کے ساتھ جتنی بھی ہرسمنٹ ہوتی ہیں ان پر بات ہو رہی ہے تو اگر بات کریں تو دو ہزار سولہ کے اندر جون کے مہینے میں ایک تیس سالہ ٹرانس جنڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی موت ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ اسے ہسپیٹل میں ایڈمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا اسے لیٹ ٹریٹمنٹ ملا اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی کیوں ہسپیٹل میں ایڈمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ وہ لوگ سائٹ نہ ہونے کی صورت میں جو ہے ایک ٹرانس جنڈر جو کہ تیہیس سال کا تھا اس کی موت ہو گئی تو ہیلتھ کے اوپر کتنا ہمیں کام کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو کتنا گائیڈ کرنا چاہیے کہ بھائی ہسپٹل انتظامیہ کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے اس میں جیسے پولیس کی بات کرے تو پولیس کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے اس کا کیا سلیوشن ہے ہم کس طرح سے ان چیزوں کو بھی کنٹول کر سکتے ہیں سنہ یہ حقیقت ہے یہ صرف ایک کات کیس نہیں تھا اس طرح کہ بہت سارے ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان پر جس طریقے سے وائلنس کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ایون بہت سارے ٹرانس جنڈرز کی تو جان بھی جا چکی ہے مزے کی بات یہ کہ ہم جب ہیومن ایٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ان کیسز کو فاکس کر پاتے ہیں جو کسی نہ کسی تک سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم تک پہنچ پاتے ہیں تو ان میں چندے کیسز ہمارے لئے ایک مثال بن جاتے ہیں جسے ہم بار بار جو ہے ریپریزن کرتے ہیں لیکن اسے بہت سارے کیسز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ منظر آم پہ آتا نہیں اگر ہم میڈیکل ہیلس دپارٹمنٹ کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک ڈاکٹر یا ایون کیا پولیس کی بھی بات کریں جب وہ اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو وہ ایک اور لیتے ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم صرف انسانیت کو بالاتر رکھیں گے اور ہم اپنی ذمہ داری کو بہت ہی امانداری کے ساتھ جو ہے نبائیں گے پورا کریں گے لیکن آسپیٹل کے اندر صرف ایک ٹرانس کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ایدر اس کو جو ہے فیمل وارڈ میں رکھیں یا اس کو مردانہ وارڈ میں رکھیں تو کیا یہ فیصلہ زیادہ ضروری تھا یا اس ٹرانس کو فرس ایٹ دینا زیادہ ضروری تھا اب یہ تو انسانیت پر ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے اور ان تمام جو ان کے بڑے لوگ ہیں جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹاپ کو اپنے میڈیکل اسٹاپ کو اپنے لائر اسٹاپ کو اسپیشلی ان کا جو امرجنسی ہو جاتے ہیں ہم سر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ٹرانس سے تو ہمیں اس کو کیسے ٹویٹ کرنا ہے اچھا وہ فلا تبکے سے ایون کی میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ کسی فیمل کا ریپ ہو جاتا ہے تو ہماری سوسائیٹی ہے اُس فیمل کو جو ہے اتنا شرمیندہ کر دیتی اس کو اتنا گنے گر بنا کے پیش کرتی ہے کہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں لیکن اس جو ویٹمز ہوتے ہیں ان کی چہرے جو بار بار ویڈیوز پر چل رہے ہیں ابھی ہم ریسینٹلی آئے دیمان ہر روز صبح شام دوپیر ہم ایک سے زیادہ ایک ایک سے زیادہ کیسے دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کس کس کو ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ کریں آپ کریں اگر حکومت ہماری موجود ہے اور ہم حکومت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم ہر بات کے لیے حکومت کے پاس جاتے ہیں تو یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہو وہ پیڈرل گورنمنٹ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام اداروں کو سینسٹائز کریں میں نے کہا اس وقت بھی میں مثال دینا چاہ رہی تھی کہ ہمارا علمیہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعی آیا اور مطلب میں مثال دے رہی ہوں ہم کہتے ہیں کہ جھہز لینا بری بات ہے آہ جہاز لینے کے لیے اور کم조 کو پھیانتے ہیں ان لڑکیوں کو پھٹھانے اور ان کو awareness دے رہے ہوتے ہیں کیا awareness کی ضرورت عورتوں کو یا لڑکیوں کو جو جہاز دے رہی ہوتے ہیں جن کے parents جہاز دے رہے ہوتے ہیں یا ان لڑکوں اور ان لڑکوں کے والدائن کو ہے جو جہاز لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم trans community کی بات کریں یا جس بھی ادارے کی بات کریں تو awareness ہمیں trans community women یا بچوں کو نہیں بلکہ جو society میں victimize کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے against ہیں جو ان کے oppressed ہیں جو opposed ہیں ہمیں ان کو sensitize کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسانی حقوق کی جو افاظت ہے وہ اچھے سے کر سکے اس کو اچھے سے response کر سکے اگر میں سمجھتے ہوں medical stuff اگر sensitize ہوتا ہم aware ہوتا تو آج ہم جو ہے اس عادتے کی مثال نہ دے رہے ہوتے کہ بھائی یہ ہوا اور اس طریقے سے ہوا مردانہ department اور تب تب اس کی جان چلی جاتی ہے تو انسانیت شرمیندہ نہیں ہو رہی کیا ہم انسان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے کہ یہاں پہ تو ہم sanitar workers کی بات کریں یہاں ہم مزدور طبقے کی بات کریں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل و صورت میں رو رہے ہیں تو میرے خواہ سے یہ transgenders کے عوالے سے ہمیں بہت زیادہ sensitize ہونے کی ضرورت ہے acceptance و دور کی باتیں آپ transgenders کا جو وجود ہے اس کو define کریں even میں جو trans کے ساتھ جب youngsters کو سنتی ہوں اور ان کی stories سنتی ہوں تو میرے لئے کہ ہم society کو کیا کہیں transgenders کے بدنصیبی کے ان کے parents ان پر تشدد کرتے ہیں کہ وہ اپنی identity کو جو ہے وہ trans کیوں کر رہے ہیں یا وہ اپنے آپ کو female کیوں consider کر رہے ہیں اور اگر وہ female ہے تو اپنے آپ کو male کیوں consider کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے سنا کیا میں عورت پیدا ہوئی آپ عورت پیدا ہوئی یا کوئی مرد بن کے پیدا ہوا تو کیا یہ ہماری choices تھی اسی طریقے سے اگر کوئی trans پیدا ہوا ہے تو یہ کسی کی choice نہیں ہے یہ تو ہم مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور خدا ہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس کو کیا عطا کرے گا تو پھر ہم اس کی acceptance کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم زمین پہ رہتے ہوئے بہت معزل کے ساتھ ہم قیامت والے دن کے جو ہے نا judgmental زمین پہ کرتے ہیں کہ کس بات کا جو ہے ثواب ملے گا کس بات کا گناہ ملے گا اور انسانیت کو جو ہے ہم ایک corner پہ رکھ دیتے ہیں ایک side پہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں society کا ہر member ذمہ دار ہے ہر policy maker ذمہ دار ہے government کا ہر انسان ذمہ دار ہے ہم جتنے leaders ہیں ہم جتنے activist ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو sensitize کریں اگر میرے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ sensitize نہیں ہے کیونکہ اکثر تو لوگ بات اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ جو میرے خلاف ہو جائیں گے بھئی لوگ تو خلاف ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کیونکہ نئی چیز جو لوگوں کے لیے اجوبہ ہوتی ہے نئی بات ہوتی ہے لیکن جب تک آپ اس بات کے لیے کوئی step نہیں لیں گے لوگ آپ کے اگنس ضرور جائیں گے لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ اس کو سمجھیں گے میں زائریش کی بات کروں میں اپنی بات کروں میں آپ کی بات کروں میرے خاصے جب شروع شروع میں یہ باتیں ہوتی تھیں ہم sensitize نہیں تھے تو ہمارے اندر بھی questions ہوتے تھے ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیا ہے لیکن رکھتا رکھتا جب ہم ہمارے اندر آئی ہم اکنولیج کرنے لگے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ یا they are right ہم سب اپنی اپنی جگہ right ہیں میں بھی اپنے لئے struggle کروں being an anchor being a media person you are also operating زائریش بھی دیکھ رہی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بہت positively on کریں اور لوگوں کو sensitize کریں اور گورنمنٹ کو ایسے initiatives مست لینے چاہیے کہ وہ تمام زندگیوں کو بچائے اور ان کے افاظت کو یقینی بنائے چاہیے وہ بلز ملکل گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر ایسی جو ہے وہ آہ alliance بنائے ایسی آہ جسے کہتے ہیں نہیں کہ ایسے حقوق ہونے چاہیے ایسے بلز ہونے چاہیے جن سے تمام transgendرز کو جو ہے وہ تمام rights ملے جو کہ دوسری عوام کو مہیا ہو رہے ہیں وہ تمام ملنے بھی چاہیے آہ نایاب علی ہمارے ساتھ موجود تھی نایاب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں اور بہت بہترین ایسی باتیں ہمیں آج پتا چلیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتی اور اس طرح کے شوس اس طرح کی کیمپین بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے rights کیا ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ ان چیزوں پر بات ہونے چاہیے سیما مہشوری صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے اپنی جتنی بھی آپ نے information ہمیں دی جو باتیں آپ نے بتائیں seriously وہ باتیں آج کے اس program کے ذریعے بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو شاید معلوم میں نہیں ہیں ان کو معلوم ہوئی ہوگی تو آپ نے اتنے کم وقت میں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے بھی آپ کا شکریہ عادت کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا اور آپ کو دوبارہ سے ہم اپنے لائف سیشنز میں جو ہے وہ بلاتے رہیں گے آہ تو آپ کو شکریہ عزرنش آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ جو ہیں وہ بہت بردست آپ نے جو باتیں بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ نے بتایا آہ کہیں نہ کہیں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا آج میں کتنی اندر سے اداست ہوں کیونکہ ایک ایک بات ہوتی ہے ہم سب کے اندر ہمارے سب کے اندر یہ عادت ہے کہ ہم سب اس طبقے کے بارے میں میں خاموش طبقے ہی کہوں گی خاموش طبقے کے بارے میں ہم سوچتے تو ہیں لیکن ہم کوئی بھی انسان ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تعم کر سکیں یا ہم اس کے رائٹس کے لیے لڑ سکیں یا آگے نکل سکیں لیکن آپ لوگ وہ انسان ہیں آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کی تمام تر مشکلات کو جھیلنے کے باوجود تمام تر ایسی situation جس سے شاید کوئی بھی انسان کوئی بھی normal انسان وہاں پر give up کر دیتا آپ لوگ ان سے لڑے اور ان سے لڑنے کے بعد آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ قدم اٹھائیں وہ ساری تحریک چلائی 2018 میں آہ نائی سیس کے لیے جو بل پاس ہوئے مطلب وہ تمام تر چیزیں ہوئیں جو کہ شاید جس کو جو ہے وہ ہم سب نے خواہ بھی دیکھا تھا اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ لوگ جو ہے وہ آپ آپ کا جو پورا یہ طبقہ ہے ان کو وہ تمام رائٹس حاصل ہوں گے جو کہ آج ہر ایک انسان کو وہ رائٹ حاصل ہے اور ہماری اسمبلیس میں آپ لوگ موجود ہوں گے ہمارے آہ جو منسٹر سے لے کر ہر جگہوں پر آپ لوگ موجود ہوں گے اور میری اور میری پوری ٹرو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو تمام ٹرانس جنڈرز کو سلام پیش کرتی ہوں میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ہم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچائیں گے اور آپ سب سے الویدہ لیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی میزبان سانہ غادر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ